اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ٹائپ آف ہائیڈوجن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہائیڈوجن کی ٹائپ کتنی ہے کون سی ٹائپ جو ہے وہ سب سے ریاکٹیو ہے کون سی ٹائپ جو ہے وہ ریاکٹیو نہیں ہے آگے ورنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکے تو پڑھتے ہیں جی ٹائپ کی طرف ٹائپ آف ہائیڈوجن میں ہم پہلی جو ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں آردو 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 پیرا ہائیڈوجن آردو آردو آرد پیرا ہائیڈوجن دوسری جو ہمارے پاس ٹائپ آتی ہے دوسری ٹائپ کو ہم کہتے ہیں آٹامی ہائیڈوجن جو ہمارے پاس ٹھرڈ ٹائپ آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیسٹ ہائیڈوجن نیسٹ ہائیڈوجن جو ہمارے پاس ٹھرڈ ٹائپ آتی ہے سو یہ تھرڈ ہے اور جو ٹھرڈ ٹائپ آتی ہے ہمارے پاس اسے ہم کہتے ہیں آردو 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 اسی کو ہی ایبزارڈ آردو 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 ون بائی ون ان تمام ہائیڈوجن کو ڈسکس کرنے رہی ہیں پہلے نمبر میں ہمارے پاس آتی ہے آردو 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 جی جیسا کہ ہم جانتی ہیں کہ ہر ہائیڈوجن جو ہے وہ اپنے اٹامک سٹیٹ یا ایلیمنٹل فارم سے مل کے بنی ہے مثلا ایک ہائیڈوجن ہے وہ دوسرے ہائیڈوجن ایٹم کے ساتھ مل کے کیا بناتی ہے ایچ ڈو کا مالیکیول بناتی ہے اب اس مالیکیول کو ہم کہتے ہیں کہ آردو ہائیڈوجن ہے یا اسی کو ہم کہتے ہیں پیرا ہائیڈوجن کا نام دیا جاتا ہے اب دیکھنا ہے کہ آردو ہم اسے ہائیڈوجن کب کینگے اور پیرا ہائیڈوجن کب کینگے تو یاد رکھئے گا بچے کہ جب بھی ہائیڈوجن کی بات کرتی ہیں ہائیڈوجن میں نیوکلیس ہے ہمیں پتہ ہے نا کہ ہائیڈوجن میں نیوکلیس ہے اسی طرح یہ جو ہائیڈوجن ہے اس میں بھی کیا موجود ہے نیوکلیس ہے ہم جانتے ہیں کہ نیوکلیس کیا کرتا ہے اپنے ایگزرز کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں سپن موشن جو ہے وہ شو کرتا ہے یعنی کہ اگر کر رہا ہے تو دوسرے کا بھی اگر کیا کر رہا ہے کلاق وائد جو ہے سپن شو کر رہا ہے تو اس طرح سے جو ہائیڈوجن کا مالیکیور بنے گا اس طرح سے کیا بنے گا جو ہائیڈوجن کا مالیکیور بنے گا اس کو آپ کہتے ہیں آردو ہائیڈوجن اسے کیا کہیں گے آردو ہائیڈوجن کا نام دے لگے یہاں جب بات ہائیڈوجن ہے اس کے نیوکلیس کی جو روٹیشن ہونی چاہیے وہ کلاق وائز ہونی چاہیے جبکہ دوسرے کی بھی کلاق وائز یا پہلے کی انٹائے کلاق وائز تو دوسرے کی بھی کیا ہونی چاہیے انٹائے کلاق وائز روٹیشن ہے ہونی چاہیے اسے آپ کیا کہیں گے آردو ہائیڈوجن کا نام دے گے چلیں بنتا ہے جی سیم ایسی اپنی ایلیمنٹل فارم سے اٹامیک فارم سے ایک ہائیڈوجن کا ایٹم ہے وہ بنے گا تو دوسرا جو ہے وہ بالی ہون بن دے گا اب اس میں کیا ہوگا کہ جو پہلا ہوگا ان میں سے جو ایک ہے اس کا جو نیوکلیس ہوگا وہ کلاق وائز اپنی سپین کو شو کرے گا یار رکھیں کہ میں نیوکلیس کی بات کر رہا ہوں تو ایک کلاق وائز جبکہ جو دوسرا ہے اس کا جو نیوکلیس ہے وہ کیا کر رہا ہے انٹائی کلاق وائز روٹیشن شو کر رہا ہے اس کے نتیجے کے اندر جو بننے والا ہائیڈوجن کا مالیکیول ہے اس کو آپ کیا ہائیڈوجن بولیں گے کیا بولیں گے اسے ہم پیرا ہائیڈوجن بولیں گے تو یہاں تک بات کلیر ہوگی ہے کہ آردو ہائیڈوجن اس وقت ہم اسے بولیں گے جب دونوں کو نیوکلیس کیا کریں گے ایک ڈائریکشن کے اندر موف کریں گے جب پیرا اسے ہم اس وقت بولیں گے جب دونوں نیوکلیس کیا ہوں گے اپوزٹ سپنگ شو کریں گے اس کو ہم دوسرے طرح بھی یاد کر سکتے ہیں جیسے ہم بنزین میں بنزین کا سٹرکچر بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وقت کیا آردو یہ پیرا اگر یہاں پر کوئی فنکشن گلوپ ایکس لگاؤ ایسے یہ بنزین کا لگو اب کیا ہوا یہ دیکھیں نا ایکس بالکل اپوزٹ سائز پہ پیرا یعنی کہ جو پیرا ہے وہ اپوزٹ سائز پہ ہے تو آپ ایسے یاد کر لیں کہ جس نیوکلیس کی سپین اپوزٹ ہوگی وہ پیرا ہی ٹوجن اب یہ دونوں ایک طرف ہے دونوں سیم سائز ہے ایکس اور جو آردو پوزیشن دونوں سیم سائز پہ ہیں تو اگر ان کی سیم داریکشن کے اندر مومنٹ ہوگی تو آپ اسے کیا بولیں گے آردو اور جبکہ ان کی دیفرنٹ داریکشن کے اندر مومنٹ ہوگی انٹائی گلاک وائز ہوگی تو آپ اسے کیا بولیں گے پیرا جی پہلے پتہ ہے کہ آردو ہائیڈروجن اس وقت بنتی ہے جب ان کی سیم کیا ہوتی ہے سپین ہوتی ہے دونوں کی سپین کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے کس کی سپین ہوتی نیوکلیس کی نیوکلیس کی سپین کیا ہونی چاہیے سیم ہونی چاہیے تو آپ کے پاس کیا بنتی ہے پیرا ہائیڈروجن بنتی کلیر یہاں دوسرا پوائنٹ آپ لکھیں کہ سٹیبلیٹی سٹیبلیٹی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ کے پاس آردو ہائیڈروجن کی سٹیبلیٹی کیا ہوتی ہے ہائی سٹیبلیٹی ہوتی ہے اس کی سٹیبلیٹی زیادہ ہوتی ہے جب کہ آپ کے پاس جو پیرا جو ثرڈ پوائنٹ ہے اس میں آپ لکھ لیجی مگنیٹک مووویمنٹ ثرڈ پوائنٹ میں آپ کیا دیکھیں مگنیٹک مووویمنٹ جو یہ بات ہوتا ہے آردو ہائیڈروجن ہوتی ہے اس کی جو مگنیٹک موویمنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہائی ہوتی ہے جب کہ پیرا کی جو مگنیٹک ہم بات کرتے ہیں نیکس پوائنٹ کی تنپریچر کی بات کرتے ہیں اگر میں ہائی تنپریچر پہ پروڈیوز کرواتا ہوں کس تنپریچر پہ ہائی تنپریچر پہ اگر میں یہ ریاکشن کرواتا ہوں تو بچہ یاد رکھے گا سیونٹی فائل پرسنٹ آپ کے پاس کیا بنے گی آردو جی یہاں تک سمجھ آگی کہ تنپریچر میں ہائی رکھتا ہوں تو آردو کے بنے کے چانس پجتر فیصد ہے سیونٹی پائی پرسنٹ جبکہ پیرہ کے بنے کے چانس جو ہے وہ پچیس فیصد یعنی کہ ٹونٹی پرسنٹ چانس ہے یہاں تک بات کلیر ہے تو اگر جائے گا تو آردو کے بنے کے چانس ون پرسنٹ سے بھی کم ہو جائیں جبکہ پیرہ کے بنے چانس نائنٹی نائن پرسنٹ تک جو ہے وہ پیرہ کے بنے کے چانس ہو جائیں تو یہاں تک بات کلیر ہے امید کرتا ہوں آپ کو آردو اور پیرا ہائیڈروجن کی سمجھ آگئی ہوگی تو اب پڑھتے ہیں اگلی ٹائپ کی جانب جی نیکس ہمارے پاس ٹائپ آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اٹامی ہائیڈروجن کیا کہتے ہیں اٹامی ہائیڈروجن کہتے ہیں پہلے میں اس کی ڈیفنیشن لکھتا ہوں اٹامی بائی دیسوسیئیشن آف دیسوسیئیشن آف آرڈینری ایکس ٹو یہاں در بات کلیر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آئیڈرنی ہائیڈروجن کو کیا کرنا لینا ہے اگر آپ اس کو اس کے کمپوننٹ میں سپلٹ اپ کر دیں تو آپ اسے کیا بولیں گے اٹامی ہائیڈروجن بولیں گے یعنی کہ آپ کے پاس اگر ایج ٹو کا مالیکی موجود ہے آپ اسے کیا کریں کسی طریقے سے اسے بریٹ ڈون کر دیں اسے توڑ دیں اس کے کمپوننٹ میں تو وہ کس میں تبدیل ہو جائے گی آپ کے پاس اٹامی ہائیڈروجن کہنے تبدیل ہو جائے گی اس کو تبدیل کرنے کے دو میکانیزم جو ہیں وہ ہیں اٹامی ہائیڈروجن کو بنانے کے کتنے میکانیزم ہیں دو میکانیزم ہیں جو پہلا میکانیزم ہے اسے ہم کہتے ہیں تھرمل ڈی کمپوزیشن کیا پہلے کو بولتے ہیں تھرمل ڈی کمپوزیشن تھرمل ہمیں نام سے ہی ظاہر ہے تھرمل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہیٹ کرنا ہیٹ کرنا ہیٹ 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 کرنا ہم کیا کرتے ہیں ہائیڈروجن کو لیتے ہیں مالیکیولر ہائیڈروجن کو لیتے ہیں آباؤٹ فائیو تھاؤنڈ ڈگری سیلسیس فائیو تھاؤنڈ ڈگری سیلسیس پہ ہم کیا کرتے ہیں اسے ہیٹ کرتے ہیں تو یہ کس میں تبدیل ہو جاتی ہے آٹامی ہائیڈروجن کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے اور اس وقت اسے وان زیرو فور سے وان زیرو فائیو کیلو کیلوری انرجی چاہیی ہوتی ہے اس تپریشن پی سے کتنی انرجی چاہی ہوتی ہے وان زیرو فور کیلو کیلو انرجی دے گئی کس میں تبدیل ہو جاتی ہے اپنی اٹامی فارم کے اندر تبدیل ہو جاتی اب جو دوسرا میکنیزم ہے اٹامی ہائیڈروجن کو پروڈیوز کرنے کا اسے آپ کہتے ہیں الیکٹرک سپارک اس پہ کیا کہ جاتا ہے آپ الیکٹرک کرنٹ کی مدد سے کیا کرتے ہیں اٹامی ہائیڈروجن کو پروڈیوز کرواتے یہ کیسا ہوتا یہ اپریٹس ہے جس کے اندر کیا لگا ہوتا ہے یہ ایک ٹینک ہے یہ سے کیا کرتے ہیں آپ ہائیڈروجن کو کیا کرتے ہیں انزرڈ کرواتے ہائیڈروجن گیس کو یہاں پہ کیا کرتے ہیں انزرڈ کرواتے ہیں یہ جو آپ کے پاس ٹینک ہے اس کے اندر دو گریفائیڈ لگے ہوتے ہیں اس ٹینک کے اندر کیا ہوتے ہیں دو گریفائیڈ لگے ہوتے ہیں اور وہ جو گریفائیڈ ہیں ان کو جو آگے کنیکٹ کیا جاتا ہے وہ بیٹری سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے ان ہی الیکٹر کرنٹ جب یہاں پر پروڈیوز کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر مالیکیولر ہائیڈروجن جو ہوتی ہے یعنی کہ ایس ٹو سپلیٹ تک ہو کے ٹوٹ کر اٹامک فارم کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے اور دوسری بات یاد رکھ رکھ ہے کہ یہاں پر جو پریشر ہوتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے جو پریشر ہوتا ہے اسے اباؤڈ ون میلی میٹر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو کہ ون میلی میٹر ایچ جی پہ آپ پریشر رکھ رکھ ہے مرکری پہ آپ کا پریشر ہونا چاہیے اگر آپ کا پریشر سے زیادہ ہوگا تو یہاں سے الیکٹر سپارک جو ہے وہ پریوز نہیں ہوگا تو یہاں تک بات کلیر ہوگی کہ دو میکانیزم ہیں اٹامی ہائیڈروجن کو پریوز کرنے کے ایک الیکٹر سپارک اور دوسرا جو ہے تھرمل دی کمپوزیشن اب پڑھتے ہیں ہم جو تھرڈ ٹائپ ہمارے پاس نیسنٹ ہائیڈروجن کے اوپر جی ہمارے پاس جو نیسنٹ ٹائپ آتی ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں نیسنٹ ہائیڈروجن یا اسے فریش لی یا اسے نیولی بار ہائیڈروجن بھی کہتے ہیں تینوں نام کس کے ہیں ہائیڈروجن تینوں نام نیسنٹ ہائیڈروجن فریش ہائیڈروجن یا نیولی بار ہائیڈروجن تینوں نام جو ہے وہ ایک ہی چیز کی ہے اب جو نیسنٹ ہائیڈروجن ہوتی ہے یہ بھی اٹامی فارم کے اندر ہوتی ہے بہت زیادہ ریاکٹیو ہوتی ہے لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ اس کو آپ زیادہ جو ہم جو اٹامی ہائیڈروجن پرپیئر کرتے ہیں وہ بہت ہائی ٹمپریچر پر کرتے ہیں لیکن اسے ہم کیا کرتے ہیں آرڈینری ٹمپریچر پر پرپیئر کرتے ہیں in لیب لیب لیبورٹری کے اندر ہم کیا کہتے ہیں اسے آرڈینری ٹمپریچر کے اوپر کیا کرتے ہیں نیسر آئیڈروجن کو آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ بریکٹ کے اندر لکھنا ہے یہاں تک بات کلیر ہوگی ہے اب ہے میکانیزم کہ آپ نیسر آئیڈروجن کو کیسے پروڈیوز کرواتے ہیں پہلے ہم جو ہے وہ ایسرڈ کا یوز کرتے ہیں ایسرڈ کیسے پروڈیوز کرواتے ہیں ہم نے لیا سلفیوری ایسر آئیڈروجن لیا اس کے اندر ہم نے ڈال زینک میٹل زینک میٹل کو جب ہم ایڈ کریں کہ وہ بن جائے گا زی ایسر آئیڈروجن اب ہم نے آپ کو جیسے بتایا ہے بہت زیادہ کیا ہوتی ہے ری ایکٹی ہوتی ہے تو یہ آپس میں ریاکٹ کر کس میں تبدیل ہو جائے گی مالیکیولر فارم میں تبدیل ہو جائے اسی طرح اگر میں سلفیوری کیسر کی جگہ یہاں پہ میں لے لیتا ہوں ہائیڈروجلوری کیسر لے لیتا ہوں اس کے اندر بھی زینک ڈالوں گا تو یہ بن جائے گا زین سی ایل ٹو زین سی ایل ٹو پلس ٹو مول آف نیس ہائیڈروجن چونکہ یہ نیس ہائیڈروجن بہت ریاکٹیو ہوتی ہے یہ کیا کر دی آپ اس میں ریاکٹ کر کے کیا پروڈیوز کروا دے گی یہ بات کے لیے یہ میکانیزم ہے ایس کے کے ساتھ کیا کرنا پرویر کرنا نیس ہائیڈروجن کو اب ہم دیکھیں گے کہ نیس ہائیڈروجن کو بیس کے ذریعے کیسے پروڈیوز کیا جاتا ہے جی تو بچے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دے دیا جی زینک میٹل کو لیا زینک میٹل کو لیا اس میں ہم نے کیا ڈال دیا سوڈیم ہائیڈروجن کے ڈو مول ایڈ کیے یہ اس کے ساتھ ریئٹ کر کے کیا بنائے گی آپ کے پاس این اے ٹو زی این ہو ڈو پلس ٹو مول آف کیا پروڈیوز ہو جائے گے نیس ہائیڈروجن پروڈیوز ہو جائے گا یہاں تک بات کلیر ریٹ اس کے اوپر میں نے کیا کیا سی ٹو ایج فائی او ایج ایتھانول کو سوڈیم میٹل کے اوپر جب میں نے ڈالا تو اس نے کیا بنایا سی ٹو ایج فائی او این اے اس پر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر نیگیٹیوز چاہ جاتا ہے اور ساتھ کیا پروڈیوز کرے گا نیسٹ ہائیڈوز کو پروڈیوز کرے گا اور یہ جو آپ کے پاس سپیشی آئی ہے اسے آپ کہتے ہیں سوڈیم سوڈیم ایتھاکسائیڈ اسے کیا کہتے ہیں سوڈیم ایتھاکسائیڈ کہتے ہیں اور یہ بیس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے کیا تک بات کلیر ہو گیا جی اب ہم جو ہے ہم نے ساری جو ٹائم پڑھ لی ہیں کہ ہمارے پاس اٹامیک ہائیڈوز کیا ہے نیسٹ ہائیڈوز کیا ہے آلو اور پیرا ہائیڈوز کیا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے موس ریاکٹیو جو ہے وہ کون سی سپیشیز ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو نیسٹ ہائیڈوز ہے یہ بھی اٹامیک فارم میں اور جب ہمارے پاس اٹامیک ہائیڈوز ہے وہ بھی اٹامیک فارم میں ہے تو یار رکھیں کہ بچے جو اٹامیک ہائیڈوز ہوتی ہے جو کون سی ہائیڈوز ہوتی ہے وہ زیادہ ریاکٹیو ہوتی ہے کس کی نیسٹ ہائیڈوز کی اٹامیک ہوتی ہے ہائیڈوز سے زیادہ ہوتی ہے بہت امپارٹنٹ پوائنٹ لکھ رہا ہوں اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں بہت امپارٹنٹ پوائنٹ لکھ رہا ہوں کیا کہ ہائیڈوز جو اٹامیک ہائیڈوز ہوتی ہے اس کی ریاکٹیوٹی نیسٹ ہائیڈوز کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور ہے کیا واقعی نیسٹ ہائیڈوز کی ریاکٹیوٹی آرڈرنری ہائیڈوز سے زیادہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جی تو سٹورنٹ پیپر میں کوسٹن آتے رہے کہ جسٹیفائی دیر نیسٹ ہائیڈوز کی ریاکٹیوٹی آرڈرنری ہائیڈوز کہ آپ نے اس بات کو پروو کرنا ہے نیسٹ ہائیڈوز کی ریاکٹیوٹی آرڈرنری ہائیڈوز ہوتی ہے اس کی نسبت کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے جی اس کا دو ایکسپیرمنٹ ہے آپ نے ایٹ کیا لی بیکر لی بیکر لینے کے بعد اس میں آپ نے K ایم 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 ہمیں پتہ ہے کہ کلر کیا ہوتا ہے پرپل کلر ہوتا ہے آپ نے کیا کیا اس سلوشن میں سے جب ہم نے پاس کروائی ایج ٹو گیس کو ہم نے پاس کروایا تو اس کے کلر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس کے کلر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس کا یہ مطلب کہ ہائیڈوجن نے کم ایلو کو ریڈیوز نہیں کیا ہائیڈوجن نے کم ایلو کو ریڈیوز نہیں کیا جب کہ سیم ایکسپیرمنٹ ہم نے پرفارم کیا کس کے لیے نیسن ہائیڈوجن کیلئے ہم نے پرفارم کیا وہ ہی کم ایلو فور لیا اس کے اندر ہم نے ایسی ٹی مل کلر تھا وہ کیا ہو گیا ڈسپیر ہو گیا اور یہ سیلویشن کلر لیس بن گیا یہ سیلویشن کیا بن گیا کلر لیس بن گیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیسن ایڈوجن بہت زیادہ ریاکٹیو تھی اس نے کم ایلو فور کو کیا کر دیا ریڈیوز کر دیا اور کم ایلو فور کا جو کلر تھا وہ ڈسچارج ہو گیا تو اس نے کیسے ریڈیوز کیا اس کی آپ کو ایکویشن بتا رہے تو ایکویشن نوٹ کرنے بہت ایکویشن ہے کم ایلو فور پلس آپ اس پہ ایڈ کر دی میسن ہائیڈوجن کو ایڈ گیا تو آپ کے پاس گیا یہاں پر آپ دیکھیں جو میگنیز ہے اس کی جو ایکویشن سٹیٹ ہے وہ کیا ہو گئی ہے چینج ہو گئی ہے پہلے اس کی ایکویشن سٹیٹ کیا تھی بلس سیون تھی اب اس کی ایکویشن سٹیٹ ہے وہ تدیر ہو گئی مائنس سوری پلس ٹو ہو گئی اس ایکویشن سٹیٹ ہے وہ کیا ہو گئی ہے پلس ٹو ہو گئی ہے اب اس کی ایکویشن سٹیٹ پلس سیون سے کس میں چلی گئی ہے پلس ٹو میں یعنی کہ ایکویشن سٹیٹ اس کی کیا ہو گئی ہے ڈگری ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہو گیا ہے کے ہائیڈروجن جو ہے وہ آرڈرنیلی ہائیڈروجن سے زیادہ ریاکٹیو ہے یا کم ریاکٹیو ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ